اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہم سب ہیں پاکستان یوٹیوب چینل کے ساتھ شاہد گلانی ہمرا جوید بڑھ سار اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وسیم قادر صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمات سار اسلام علیکم سار کیسے ہیں آپ سار والیکم اسلام جی بہت شکر اللہ علیکم سار مجھے سب سے پہلے اب یہ بتائیے گا ابھی جو پنجاب کی اندر حالیہ بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس میں آپ بتائیں گے آپ کی پی ٹی کی پارٹی پوزیشن کیا بننے جا رہی ہے انشاءاللہ یہ وہ سیٹے ہیں جو آر ریڈی پی ٹی آئی جیتی تھی اور یہاں سے لوگ جو تھے فلور کراسنگ کی پھر وہ ڈسکوالیفہ ہو گئے تو انشاءاللہ یہ چونکہ سیٹے طریقہ انصاف کی ہیں تو میرے اللہ نے چاہا تو ریزرڈ بھی طریقہ انصاف کے حق میں آئے گا آپ ویف تو دیکھی رہے ہیں خان صاحب اللہ تعالی نے مربانی کی ہے اس وقت ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی وزارتِ آلہ ان سیٹوں پر کھڑی ہے تو وہ ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ ان کو جھیس سکیں اور اس کے لیے جو میری انفرمیشن ہے چونکہ میں نے ایک عرصہ وہاں گزارا ہے جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق آل ریڈی انہوں نے اس پر ورکنگ شروع کر دیا مثلا لاہور کے جو پولیس آفسران ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے وہ سی سی پی لاہور سے لے کے ایس ایچو تاک ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جن علاقوں میں الیکشن ہے ان کے جو معززین ہیں جو ان میں لوگ کرتا درتا ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں بائی فورس ملائیں تاکہ وہ الیکشن والے دن نون کو سپورٹ کریں لیکن انشاءاللہ ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے الیکشن فری اینڈ فیر کروانے ہیں اور اللہ کے حکم سے جیتنا ہم نے الیکشن اچھا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے سر ابھی جو الیکشن کمپین کے دوران انسیڈنٹ ہوا دو پارٹیوں میں جو مسلم لیگ کے ورکر تھے اور پی ٹی آئی کے ورکر تھے یہ آپس میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کینڈیٹ تھے ان کا فیلئر تھا یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ان کے اوپر دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کا بسکرین کینڈیٹ نہیں ہے نظیر چوہان جو ہیں یہ چونکہ پی ٹی آئی میں پہلے تھے تو اب یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو گراؤن ریالٹیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں جو لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ نظیر چوہان کی طرف سے یہ سارے معاملہ شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر جو ہے معاملہ خراب ہوتا چلے گئے لیکن امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی دونوں کینڈیٹ سمجھداری کا ثبوت دیں گے اور بہترین اور اچھا الیکشن ہوگا جی میرا اگلا سوال یہ ہے سر کہ جو خان صاحب کا نیریٹیو ہے اس وقت کہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں میں مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے خان صاحب کا جو بیانیاں ہیں کہ ان کو ایک سادش کے تحت نکالا گیا حکومت میں سے اور امریکنز نے یہ ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت جو ہے پاکستان طریقہ انصاب کی حکومت قطع کی دیکھیں ان کا بیانیاں جو ہے اللہ کے کرم سے وہ بہترین معاملات ہیں پاکستان میں اور لوگ سمجھتے ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے پچیس میں کو جو کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پی ٹھیک گورنمنٹ میں بھی لاغ مارچ ہوئے ہم نے فیزیٹیٹ کیا خان صاحب نے کہا کہ ان کو فیزیٹیٹ کیا جائے ہم بھی یہ کام کر سکتے تھے لیکن جو ہمارے ساتھ کیا گیا یہ زیادتی تھی پوری دنیا نے دیکھا اور جہاں تک بیانیاں کی بات ہے انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ پاپلر ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے مہنگائی کی ہے اس کے بعد تو انشاءاللہ تعالی یہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے ابھی جو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی پرائسیز ہیں پیٹرول ٹو ہنڈرڈ پلس کو کراس کر چکا ہے تو مسلم ریک نون کا بیانیاں ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو تھا یہ پی ٹی اے کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ کر چکی ہے دیکھیں خان صاحب نے اگر ایگریمنٹ کیا ہوتا تو اس وقت دس روپے بڑھانے کی وجہے کام نہ کرتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے برودی سنگیں بچائی ہیں وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دس روپے کام کیا تو اس وقت تو کسی پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہے تحریک انصاف اس کو نکال دیا جائے گا زبردستی غیر ملکی طاقتوں کے کہنے پہ تو اس لیے یہ بات غلط ہے اور عوام سمجھتی ہے رہی بات چونکہ کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ چیزیں مینج کر لے گی پیپس پارٹی ساتھ ہے تیرہ چودہ جواتے کٹھی ہیں لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو بلیم گیم ہے نا جی کہ وہ کر گئے وہ کر گئے ابھی آج ایگریمنٹ مفتہ اسماعیل نے جو بات کیا کہ ایک نیا ایگریمنٹ کیا ہے تو اس میں کام کروا لیتے ہیں آپ یہ ساری باتیں ہیں اور عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں سر تین سو روپے تک تقریباً پیٹرول پر لیٹر جائے گا ڈیزل آر ایڈی ڈھائی سو کا قریب جا چکا ہے اور آنے والے دن پاکستانی عوام کے لیے بہت سخت ہیں اور یہ تو خود بھاگنا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے بس میں ہوتا جو انسائیڈ انفرمیشن ہے وہ تو چھوڑ چکی ہوتے گورنمنٹ لیکن زرداری صاحب نے ان کو جانے نہیں دیا چونکہ زرداری صاحب تو انجوائے کر رہے ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ مسلم لیگ نون بیٹھی ہے جو نقصان ہونا ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہونا ہے نقصان آپ آپ عام عوام میں جا کے دیکھیں پوچھیں جو لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت ہر چیز مہنگی ہو گئی اور آنے والا وقت جو ہے بجلی کا بل آپ دیکھ لیجئے اس دفعہ جو آیا ہے میرے ڈیرے کا بل جو ہے پندرہ یونٹ پہ چھتیس ہزار روپے بھیجا انہوں نے تو یہ لوگ کیسے طرح سے پی کریں گے اگلا سوال سر یہ ہے کہ ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی پرائیسیز ہے حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اور مہنگائی کا جن جو ہے وہ غریب کے گھر میں داخل ہو چکا ہے تو اس طرح کے مشکل حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس معاشی اور سیاسی مسائل میں گھر چکا ہے اس سے نکلنے کا کیا حل ہے سر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فل فور الیکشن اس کے کروائدہ ہیں چونکہ کوئی بھی باہر کی جو گورنمنٹ ہے جو ادارہ ہے آئی ایم ایف ہو یا کوئی دوسرا ہو وہ کوئی بھی اچھا ایگریمنٹ پاکستان سے اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک ان کو پتا نہ ہو کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس کو منڈٹ ہے اور جو فری اینڈ فیر الیکشن سے آئی ہے پائن سال کے لیے پھر وہ ایک پالیسی بنائیں گے آپ سے ایگریمنٹ کریں گے اب ہر پاکستانی عوام کو بھی پتا ہے کہ صبح ہو گئے شام گئے ان کی پوزیشن تو یہ ہے نا تو کس طرح سے کوئی بارونی جو ملک ہے دوسرا غیر ملکی لوگ آپ سے ایگریمنٹ کریں گے گورنمنٹ صاحب سے ایگریمنٹ کریں گی اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ قوتیں جنہوں نے سارے معاملات کیے ہیں اس کو دیکھیں اور دوبارہ سے فری اینڈ فیر پاکستان میں ایک الیکشن کروائیں اور مسلم لیگ نون کے الیکشن سے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ سمجھتی ہے کہ اب دھائی سو روپے کے قریب پیٹرل چلا گیا ہے عوام کیا ریکشن آئے گا جس سے ان کو نقصان ہوگا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم مل جائے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا آئینی بہران جو اس وقت پنجاب میں داخل ہوا ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہمارے سپیکر ہیں پنجاب کے پرویز علاہ صاحب یہ ان کی جو انٹرنل سیاسی جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں آپ کے یہ کہاں جاگر رکے گی دیکھیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پنجاب کو نقصان ہو رہا ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اس میں وہ ادارے وہ لوگ جو کہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ان کو پلے کرنا چاہیے نہ تو پنجاب گورنمنٹ چل رہی ہے بیروکریسی موزور ہو چکی ہے اس سے پہلے میاں شباشی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بیروکریسی بھی کنٹرول تھی معاملہ جو تھے اور طرح سے تھے اس وقت یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سمجھ سے پی ٹی آئی مسلم لیکیو وہ اپنے معاملہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے معاملہ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے پنجاب چلنے چکے گا فیل فور الیکشن ہو فری اینڈ فیر اور یا پھر وہ ادارے انٹرفیرنس کرے جن کے پاس پاور ہے کیونکہ اب یہ بات چھپی تو ہے ہی نہیں نا ہر آدمی کو پتا ہے ہر بچے کو پتا ہے کہ کون سے ایسے ادارے ہیں پاکستان میں جو کہ پاکستان کی پلٹیکلی ہسٹری کو جیسے چاہیں جب چاہیں موڑ دیتے ہیں تو ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ عثمان بزدار صاحب تین سال کو ساتھ آڑمہ کی حکومت سر پنجاب میں کر گئے اور جو حال وہ پنجاب کا چھوڑ کے چلے گئے کہ کورا کرکڑ لاہور کی جو روڈز کی اوپر پڑا رہا سٹریڈ لائٹس پیچ پر رکھنی ہوئے کوئی ڈیویلومنٹس کے کام نہیں ہوئے مارس باہت چند ایک علاقوں کے تو آپ نے پی ای میلن کو جب چھوڑا اور پی ٹی ای کو جوائن کیا تو آپ کے بھی ایکسپیرینس سے وہ مستفید نہیں ہوئے سر بس بات بن نہیں سکی لیکن یہ ہے کہ خیال تھا پی ٹی آئی کا پولیسی وائد کو وہ آخری ڈیڑھ سے دو سالوں میں ڈیلیور کریں گے چیزوں کو ترقیاتی کام جو ہیں ان پہ توجہ دیں گے لیکن انفرشنیٹی گورنمنٹ نہیں رہ سکی چلے گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے اگر ہم اسم لیگ نون کی بات کرتے ہیں تو یہ ایٹی فائف سے گورنمنٹ میں انوالو ہیں اگر ایٹی فائف کو دیکھا جائے اور اسمان بوزار صاحب کو دیکھا جائے تو شاید جو ایٹی فائف والی گورنمنٹ سی اس سے بہتر اسمان بوزار نے ڈیلیور کیا لیکن چونکہ اب تیس پینتیس سال کا تجربہ تھا ان کے پاس یہ بہتر ڈیلیور کرتے رہے ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی نے سیکھا ہے پی ٹی آئی اپنی غلطیوں سے سیکھے گی اور آنے والے وقت میں آپ دیکھئے جائے گا پاکستان پنجاب بہتر چلے گا اور بہتر ڈیلیور کرے گا اگلے دو ہزار تیس کے جنرل جو الیکشن ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر سر الیکشن تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں دو ہزار تیس کا کسی نے انتظار نہیں کرنا انشاءاللہ امید کرتے ہم کہ الیکشن جلد ہوں گے اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ یہ پیٹرول کی پرائسز یہ مہنگائی ان تمام پارٹیز کو لے جائے گی اور اکیلی آپ کو طریقہ انصاف نظر آئے گی آخر میں مجھے بتائیے گا سر آپ نے ایک عرصہ گزارا پاکستان مسلم لیک نون کے ساتھ آپ حمدہ صاحب کی کافی قربت میں قریب بھی رہے ان کے تو آپ نے اس کے بعد پی ٹی ای کو جوائن کیا تو مسلم لیک نون میں کیا اچھا تھا اور پی ٹی ای میں کیا اچھا ہے لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں میرا کام ہے کہ عوام کی خدمت کرنا کو کسی پریٹ فارم سے بھی ہو وہاں پر جب اپیچنیٹی ملی میں نے لوگوں کی خدمت کی میرا علاقہ گواہ ہے آپ کسے پوچھ لی یہاں بھی انشاءاللہ تعالی اپیچنیٹی ملے گی جب مجھے تو میں لوگوں کی خدمت کروں گا عوام کی خدمت کروں گا لیکن میں پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ فرق تھا تجربے کا چونکہ ان کے پاس تیس پینتیس سال کا تجربہ تھا اور یہ چونکہ فرس ٹائم گورنمنٹ میں آئے تھے اس لیے شاید اس طرح سے ڈلیور ہم نہیں کر پائے ایون اپنے ورکرز کو ابلائج نہیں کر پائے میں جو باز سیدھی ہے وہ کروں گا تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں اور آنے والے وقت میں آپ کو پچھلی تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور آنے والی تحریک انصاف کی گورنمنٹ بازیاں فرق نظر آئے گا آپ سمجھ دے ہیں کہ اگر آپ کو پی ٹی اے ہی نے اگر شہر کے حلقے سے ٹگٹ دیا تو آپ الیکشن لڑیں گے اس حلقے سے یہ پارٹی کرے گی میں نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یا کس رول میں میں نے آنا ہے چونکہ جب میں نون میں تھا اس وقت بھی میں نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی اسی طرح میری پی ٹی اے والوں سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب قیادت دیکھتی ہے کسی بندے میں کوئی قولیٹی ہے کیلبر ہے وہ اس قابل ہے کہ حلقے کی عوام کی خدمت کر سکے اپنی پارٹی کی پاکستان کی خدمت کر سکے تو وہ آٹومیٹک ابلائز کرتے ہیں میں بھی ہوف فول ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اگر میرے نصیب میں ہوا میرے مولا کو منظور ہوا تو معاملہ ٹکٹ ملے گا اور الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی تو اس لیے ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑی جانے سایے بہت شکریہ وسیم قادر صاحب آپ کا ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے ناظرین ہم وسیم قادر صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور اسی پروگرام کے ساتھ شاہد گلانی کو اجازت دیجئے گا اور ہمارے چینلز کو لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اللہ حافظ ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ